چنہ مٹھی ایڈ کا بنانا آپ سب کو خاص طور سے خواتین اور بچیوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچیں میں محول دوست آرکیٹکٹ یاسمین لاری ہوں اور آپ زیرو کابن چینل پر کم خیمت محولیاتی مفید اور انسان پسند گھر بنانے کے طریقے سکھ رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنا سستہ اور مضبوط گھر خود بنا سکے آج ہم چنہ مٹھی کی ایڈ بنانا سیکھیں گے جو بہت جگہ پر ہمارے کام آ سکتی ہے اور خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں بارش یا سیلاب کا سلسلہ زیادہ ہو ویسے لیے چنہ ڈالنے کے وجہ سے چنہ ایڈ بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور جہاں بھی ہو سکے آپ اس کو ضرور استعمال کریں یہ ایسی ایڈ ہے اور سیول بلوگ کا بہت اچھا بدل ہے اور مٹھی ایڈ کی طرح یہ ایڈ بھی سٹیلٹ سائز یعنی تین اچھ موٹی سارے چار اچھ چوری اور نو اچھ لمبی کے مطابق تیار کی جاتی ہے چونکہ چنہ مٹھی ایڈ زیادہ دیرپا ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کا استعمال پھیل جائے اور ہر کوئی گھر بنانے میں اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ وجہ چنہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اور چونکہ یہ خوش پاودر کی شکل میں ہوتا ہے اس کو بوریوں میں بند کر کے ہم اس کو گاؤں گاؤں پھیلا سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وجہ چنہ کا استعمال ورشے کی بہار لے کے کام کے لیے مناسب نہیں ہے اور اگر آپ سکالسی ورشے کے کام میں چونہ استعمال کرنا چاہتے ہوں تو اس کام کے لیے آپ کو ہمارے بھیگا چونہ کی ویڈیو دیکھنی ہو دی میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ وجہ چونہ بنانا سیکھیں اور اسے اپنے گھر کی مضبوطی کے لیے استعمال کریں مٹی چونہ اینٹ بنانے کی ترقیب ہمیں تیاری کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ یہ ہیں ایک ہفتے کی تیار گندی ہوئی مٹی بجھا چونہ ساف پانی اچھے لکری کے اینٹ کے فرمے لکری کا برابر کرنے والا سلائیڈ ایک ساف سترہ پلیٹ فارم یا ساف ستری برابر کی ہوئی زمین اور فرمے میں ڈالنے کے لیے ساف واری یا ریت چونہ ملانے کا طریقہ چونہ اینٹ کے لیے ہم ایک تین کا مکس استعمال کریں گے یعنی ایک حصہ چونہ میں تین حصہ گندی ہوئی مٹی ہوگی اس کام کے لیے ہمیں ایک ہفتہ پرانی اچھی گندی ہوئی مٹی چاہیے جو آپ کو ہماری مٹی کی تیاری والی ویڈیو میں دیکھ کر بنانی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندی ہوئی اچھی مٹی کے تین دھیر رکھ دیا گیا ہیں اور ان کے بیچ میں ایک تغاری بچھا چونہ پاورڈر ڈال دیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ ایک ایک کر کے مٹی کی دھیریوں میں چونہ ملا کر گندنے کا عمل جاری ہے یہاں تک کہ سارا چونہ مٹی میں گندھا جا چکا ہے اور پوری طرح گھر مل گیا ہے اب اس پر تھوڑا پانی ڈال کر اچھی طرح گند لیں تاکہ گولہ بنا سکیں اور اس کو فرمے میں ڈال سکیں چھنی ہوئی مٹی کے پاورڈر کے بجائے گندی ہوئی مٹی میں چونہ ملانے کا یہ فائدہ ہے کہ چونہ جب ملایا جا رہا ہے جب مٹی کا خمیر بن چکا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب خمیر والی مٹی میں چونہ ملایا جاتا ہے تو چونہ مٹی اینٹ زیادہ مضبوط بنتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے سب سے اہم چیز ایک اچھا فرما ہے یا ہم چار سانچے والا فرما استعمال کر رہے ہیں جس سے زیادہ اینٹیں ایک وقت میں بن جائیں گی لیکن اگر خواتین اینٹیں بنانا چاہیں گی تو بہتر ہے کہ دو یا تین سانچوں والا فرما تیار کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونہ مٹی اینٹ بنانے کے لیے لکری کے فرمے کو دھولیا جا رہا ہے تاکہ شروع کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ فرما اندر سے صاف ہے اسی طرح اینٹ کی سطح برابر کرنے کے لیے لکری کی سلائٹ بھی دھوئی جا رہی ہے اور ان کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا گیا ہے اینٹ کی نمی ختم ہو جائے تو اس کے سانچوں میں واری یا ریت ڈالی جا رہی ہے اس کو ہلانے کا مقصد یہ ہے کہ ریت اچھی طرح سانچوں کے کونوں میں لگ جائے تاکہ جب ان میں مٹی ڈالیں تو اس کا کونوں میں چھپکنے کا کوئی امکان نہ ہو اس عمل سے ہر اینٹ کے کونے سیدھے اور صاف ستھرے بنیں گے جب واری سانچوں کے کونے میں لگ جائے تو فرمے کو الٹ کر ساری واری فرمے سے نکال دی جاتی ہے یہ عمل ہر مرتبہ دھوڑائیں جب بھی فرمہ میں مٹی ڈالیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے چونہ مٹی کے بیزوی گولے بنا دیے گئے ہیں اور ہر گولے کو زور سے ایک حرکت سے ان سانچوں میں ڈال دیا جاتا ہے اس میں زور لگانا اس لیے ضروری ہے تاکہ مٹی سانچوں کے کونوں تک پہنچ جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹی کو ہاتھوں سے دبانا بھی ہوگا جس کے بعد سلائٹ سے اوپر کے سطح برابر کر لی گئی ہے اور اضافی مٹی ہٹا دی گئی ہے یہ مٹی پھیکنی نہیں ہے بلکہ اس کو باقی مٹی کے ساتھ ملا کر دوبارہ استعمال میں لانا ہوگا دیکھیں کہ کس طرح احتیاط سے پورے فرمے کو اٹھا لیا گیا ہے اور اسی احتیاط سے پورے فرمے کو پلٹ بھی دیا گیا ہے تاکہ انٹوں کے کنارے نہ ٹوٹیں اب دو دن تک انٹوں کو زمین پر دھوپ میں سکھنے کے لیے چھوڑ دینا ہوگا لیکن دوسرے دن سے ہی ان کی ترائی شروع کرنا ہوگی دو دن کے بعد انٹوں کو اٹھا کر خاص ترتیب سے امبار لگا دیں تاکہ اس میں سے ہوا گزرتی رہے لیکن چونکہ اس انٹ میں چونے کا استعمال ہے آپ کو ان انٹوں کی سات سے دس دن تک ترائی کرنا ہوگی اس کے بعد آپ ان انٹوں کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں کے بعد آپ آپ انٹوں نے کم دن تک تک ترائی کر با سکتそれで مرگ رات کو کھلا Jimmy موسیقی